اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ایٹس می سادیا حسنین آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں فائف منٹ میکپ ٹیٹوریل ہوتا تو یہ فائف منٹ سے کم ہی ہے لیکن ہم لوگوں کو ایڈنٹنگ کے بعد یہ جو ہے یہ اتنے منٹ کا بن جاتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ آسان میکپ ہے فائف منٹ میکپ میں اسی لئے لے کر آتی ہوں کہ آپ لوگ آسانی سے کر سکیں سیکھ سکیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے سکوچ ٹیپ لے لی ہے کنسیل وغیرہ سب کر لیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹیپ لگانی ہے آئی برو کے قریب اور آؤٹر وی سے لے کر ٹھیک ہے اس کے بعد میس تو اس کی کنٹور پیلٹ لی ہے اس میں سے جو ہے وہ ڈاک براؤن شیڈ جو ہے نا وہ لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے کریز ایریا پر اور سوفٹ ایریا پر جو ہمارا سوفٹ ایریا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے وہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ نے اس سے پہلائے کرنا ہے اپنی کریز برش کی مدد سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے ڈاک براؤن کلر لے لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ اپلای کرنا ہے ٹھیک ہے اپلای اس طرح کرنا ہے آپ لوگوں نے گول سا جو ہے وہ سمال برش لینا ہے ٹھیک ہے گول ہونا چاہیے اور جتنا سمول ہوگا نا اتنا نیت 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 سے جو ہے وہ آپ لوگ جہاں لے جائیں گے وہاں وہاں جائے گا وہ ٹھیک ہے جتنا بڑا پرش ہوگا نا وہ آپ پھر سب جگہ پھیل جائے گا اور پھر جہاں آپ لوگ لگانا چاہ رہے ہیں نا وہاں تو لگے گئی لگے گا لیکن جہاں نہیں چاہ رہے ہیں نا وہاں بھی وہ لگ جائے گا تو میرے پاس یہی پرش تھا اس لئے میں نے اسی کو یوز کیا اور بہت مشکل سے کریئٹ کیا ہے تو اس کے بعد میں نے لے لی ہے رومینٹک بک پیلٹ میں سے بلیک شیڈ یہ بھی شمری شیڈ کے لاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ نے یہ لے لینا ہے متیلک شیڈ کی جو دوسرے شیڈ نہیں ہوتے وہ والے شیڈ ہے اس کے بعد یہ لے کے تو ہم لوگوں نے اپنی کریز ایریا پر سپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاک کرنا ہے ڈیپھ دینی ہے اور زیادہ اسے اس سے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس طرح ہم لوگوں نے اسے اپلائے کرنا ہے اور مجھے بتایے گا کس کس کے فیس پر جو ٹیپ ہے وہ ٹک تھی نہیں ہے میرے فیس پر ٹیپ ٹکتی نہیں ہے میں جتنی مرضی ٹیپ نیو سے نیو بھی لگالوں ٹیپ اٹھر ہی جاتی ہے اور مجھے پھر اپنی غصہ چڑھتا ہے وہ کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اس کے بعد کو اللہ وٹھس پر جو与 preferر ہم لوگوں نے اسی پلائے کرنا ہے لیڈ ایریا پہ ہم لوگوں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے صرف آوٹر وی اور انر کورنر پہ فوکس کیا تھا اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنا لیڈ ایریا کور کرنا ہے وہ بھی سلور شیڈ کے ساتھ یہ بہت مزے کا میک اپ ہے بہت اچھا لگتا ہے میک اپ تو آپ لوگ میری ٹک ٹاک تو دیکھتے ہوں گے وہاں پہ جو ہے یہ فول میں نے وہاں بھی میک اپ کیا ہے اور آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر وہاں فولو کرتے ہیں چلی ایریا پہتے ہیں تو ایریا پہتے ہیں ہم نے نیچے والے سے کنسیل کر لیا ہے واقع کونسیل کا نمبر 2 شیر صرف لیا ہے ہم لوگوں نے کنسیل کرنا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیر کر دوں جہاں آپ لوگوں نے کرنا ہے ہے اور اسے کسٹو بعد میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی Cont replies ٹیوب ہے فیس کے لئے بہت اچھی ٹیوب ہے میرا فیس بہت خراب تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ہو گیا اب تو الحمدللہ بہت فرق پڑا اس سے تو میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے جو ریکمنٹ کیا وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں اگر کسی کیسا فیس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نہ کریں مطلب ہو لیکن اگر ہو جاتا ہے تو وہ ٹیوب جیب اپلائے کر سکتے ہیں بہت اچھی ٹیوب ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپpL Melanie لائنر جل لائنر اپلائے کی جیب ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں distra panting میں نے جو ہے وہ کہا آپ لوگ osters tape کی Coat儿 foے ہیں جیسے لائنر اپلائے کر ل kaos and оставтом انسانوں کے بعد میں گر آپ لوگ دیکھدے ہوں آپ لوگ سکتے ہیں چیس پہوچ رتی ہے پوری بتوستہ فیسے سکتے ہیں اور جو انر کورنر سے ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا باریک لگایا گیا اور انر کورنر سے جو ہے وہ تھوڑا سا باہر کو نکالا ہے اور پھر نیچے سے جو ہے وہ اندر کر دیا سمجھ آ رہی ہوگی میرا خیال ہے آپ کو اس طرح جو ہے وہ میں نے ان لائنر لگایا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا میں وہ ٹیوب کی جو ویڈیو ہے نا وہ جلد لے کر آوں گی تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکیں تو اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ میرے اپنے سے کچھ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہوا پائی تھی میں معذرت چاہتی ہوں میں نے بلیک شیڈ لیا تھا اور نیچے اپنی نا آئیس پر لگایا تھا اس سے پہلے میں نے ہاشمی کاجل لگا لیا تھا کاجل لگا لے نا آپ لوگ کی مرضی ہے ٹھیک ہے چوئیس ہے آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں اور نیچے پھر براؤن شیڈ لے کے نا پہلے بلیک شیڈ سے اس کو بلینڈ کیا کاجل کو پھر بلیک شیڈ کو بلینڈ کرنے کے لئے جو ہے وہ براؤن شیڈ اپلائی کیا ٹھیک ہے جو ہم نے کریز ایریکل اپلائی کیا تھا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے لیش کرل کر لی ہیں اس کے بعد مسروس کا مسکارہ لگایا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مسکارہ بہت ہی مطلب کہ کمال کا ہے تو اس لئے میں اس کو جو ہے وہ باربر یوز کرتی بہت اچھی والیم دیتا ہے آپ کی لیشز کو اور تھوڑ سا مطلب کہ نمائیہ مطلب اچھے طریقے سے دکھانے لگ جاتا ہے پہلے تو بلکل نظر نہیں آتی آپ یہ دیکھ لیں میری فائنل لک اور یہ ہے میری فائنل لک امید کرتی ہوں کہ میری یہ فائنل لک آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی میک اپ جو ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی تھوڑی سی مطلب کے پروڈکٹ سے ہوا ہے اور اگر آپ لوگ کو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب کرنا میرے چینل کو جو ہے وہ بلکل بھی مت بولیا گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ایسے ہی میری ویڈیو کو جو ہے وہ آگے سے آگے شیئر کرتے رہیں دیکھتے رہیں اور مجھے انسٹاگرام پر فولو کرنا مت بولنا اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں میں پھر ملوں گی آپ لوگوں کو ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ